سلام اور آداب اگر شائری کی کچھ کتابوں کا بائیت منان جائزہ ہو رہا تھا تو امرتہ پریتم جی کی چند نظموں سے خوش ذائقہ کیا امرتہ جی پنجابی اور ہندی میں لکھتی تھی اور ان کی تحریریں پاکستان اور ہندوستان دونوں ہی کے لیے نایا بساسہ ہیں امرتہ جی نے رومانٹک پروگریسف پویٹری یعنی ایسی شائری جو رومانوی بھی ہو اور جس میں انقلاب اور محبت کے ذریعے انقلاب ایک خاص موضوع ہو کہ یونرہ کو اپنے نظریات کی اکاسی کے لیے جنا ایسی ہی ایک پنجابی نظم میں تینوفر ملانگی جو امرتہ جی نے اپنے آخری دنوں میں اپنے محبوب مشہور زمانہ مصور امروز کے لیے لکھی تھی کا اردو ترجمہ کرنے کی میں نے کوشش کی ہے مختصر سی نظم ہے اور میری بہت پسندیتہ نظموں میں سے ایک ہے نظم کچھ یوں ہے میں تجھے پھر ملوں گی میں تجھے پھر ملوں گی کہاں کیسے پتہ نہیں پر میں تجھے پھر ملوں گی شاید تیرے تخیل کا مجسم بن کر شاید تیرے کانویس پر ایک مخفی لکیر بن کر اتروں گی اور تجھے تک تین رہوں گی میں تجھے پھر ملوں گی شاید سورج کی ایک کرن بن کر تیرے رنگوں میں گھل کر تیرے کانویس کو خود سے رنگ دوں گی پتہ نہیں کہاں اور کیسے پر میں تجھے ضرور ملوں گی شاید میں ایک چشمہ بن کر جھاگ بھرے پانی کو تیرے بدن پر ملوں گی اور اپنی دھنڈک سے تیرے سلکتی چھاتی کو لپیٹ لوں گی میں اور کچھ نہیں جانتی بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ وجود مٹ نہ پائے گا جب یہ جسم خاک ہو جاتا ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے پر یادوں کے جال پکے دھاگوں سے بنے ہوتے ہیں میں انہی ذرات کو سمیٹ کر دھاگوں سے بن دوں گی میں تجھے پھر ملوں گی کہاں کیسے پتہ نہیں پر میں تجھے پھر ملوں گی